تو یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو رہے ہیں یہ لکھنا ہوگی یہ تصویریں ہیں جہاں پر سی ایم یوگی عادتنات اسپتال نرکشن کرنے کے لئے پہنچے ہیں آپ کو دعا دیں آج دیش بھر میں اٹھارہ سال کے اوپر کے لوگوں کا ٹی کرن شروع ہو گیا اٹھارہ پلس کے لوگوں کو آج ٹی کا لگ رہا ہے اور اسی کا جائزہ لینے کے لئے خود سی ایم یوگی عادتنات اسپتال میں پہنچے ہیں آپ کو دعا دیں کچھ دن پہلے سی ایم یوگی عادتنات کی ریپورٹ کورنا نیگٹیو آئی ہے اس کی جانکاری انہوں نے خود دی ہے تو یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو دعا دیں ویکسنیشن کارکرم کا شبھارم کرنے کے لئے سی ایم یوگی عادتنات یہاں پر پہنچے ہیں اس دوران سی ایم یوگی عادتنات اسپتال میں نرکشن بھی کریں گے تو آپ کو دعا دیں سرکار کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے یو پی میں بہت تیزی سے سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ اٹھارہ سال کے اوپر کو لوگوں کو اب ویکسنیٹ کیا جائے گا اور اسی کارکرم کا شبھارم کرنے کے لئے سی ایم یوگی عادتنات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو تصویریں لکنو کی ہیں آپ کو دعا دیں لگاتار لکنو میں بھی کرنا سے سنکرمنٹ کافی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے روزانہ چار ہزار سے زیادہ ماملے درج کیے جا رہے ہیں اور کرونا کی وجہ سے لگاتار حالات اب گھرتے میں نظرار سوا سے سوائیں بدحال ہو چکی ہیں فیل ہو چکی ہیں لیکن ایک بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے اٹھارہ سال کے اوپر کے لوگوں کو اب ویکسنیٹ کیا جائے گا اور یو پی سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ سبھی لوگوں کو یو پی کے سبھی لوگوں کو اب فری میں یہ ویکسنیشن دیا جائے گا اس کے لئے ریجسٹریشن آپ کو کرانا ہوگا اس کے بعد آپ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں تو سیدھی تصویریں لکنوں کی آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر سی ایم یوگی عادتنات کارکرم کا شبھارم کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو سی ایم یوگی عادتنات آپ کو اتا دیں اسپطال میں موجود ہیں اس دوران سی ایم یوگی عادتنات اسپطال کا نیرکشن بھی کریں گے اس کا شبھارم کرنے کے لیے سی ایم یوگی عادتنات یہاں پر پہنچے ہیں کارکرم کا شبھارم سی ایم یوگی عادتنات کریں گے اور یہ سیدھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اسپطال کی یہ تصویریں ہیں آپ کو دعا دے یوپی میں کہیں نہ کہیں حالات لگاتار کرونا کی وجہ سے بگڑتے ہوئے نظار ہیں جس کے بعد ایک بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے یوپی سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کیوں یوپی کے سبھی لوگوں کو فری میں ویکسینیٹ کیا جائے گا فری میں ویکسین لگائی جائے گی لکھنوں سے قبر ہے جہاں پر اٹھارہ پلس کے لوگوں کو آج سے ٹی کے لگائے جائیں گے لکھنوں کے دس اسپطالوں میں یہ ٹی کے لگائے جائیں گے اٹھارہ پلس عمر کے لوگوں کو یہ ٹی کے لگائے جائیں گے پینتالیس پلس کے لوگوں کا بھی ٹی کا کرن جاری رہے گا کیجی امیو سیول اسپتال لوہیا انسٹیٹیوٹ اور لوگ بندو بلڈرامپور اسپتال میں یہ ٹیکہ کرنٹ چل رہا ہے رانی لکشمی بھائی بھاؤ راؤ دیورس اسپتال جھلکاری بھائی اور انتی بھائی اسپتال میں ٹیکہ کرنٹ چل رہا ہے صبح نو وجہ سے لے کر کے شام پانچ بجے تک یہ ٹیکہ کرنٹ ابھیان چلا جائے گا در بھیجی امیو سیولو ہے لئے لکشمی بھائی اور انتی بھائی اور انتی بھائی اور انتی بھائی اور انتی بھائی اسپتال جو وہ لکشمی بنایے گئے جہاں پر ویکشمی بھائی ساکت دو سنٹر تیس سنٹر بنایے گئے یہاں پر ایک یوٹھ پوروز کا اور ایک فیمیل یوٹھ اس کے بعد جو 45 پلس ہیں ان کا سنٹر ارگ ہے تو یہ جو بائیں ہاتھ پہ آپ کو دکھ رہا ہے ادھر یوت جو ہے ایٹی پلس والوں کا ہے پہلے والوں کا اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ میرے یہ ہے یہ پہلے والوں کا ہے تو ایسے پردیس میں نو کروڑ لوگ ہیں جو اٹھارہ سے اوپر اور چوالیس کے اندر ہیں ان کے لیے ویکسیشن کا کام آ سے شروع ہو گیا حالانکہ جس نے پہلے ریجسٹرین کر آیا ہے انہی کو ویکسیشن کا کام ہوگا جس کو لے کر کے سرکار نے ایک کروڑ ویکسیشن کی بیوستہ پہلے سے ہی کر رکھی ہے اور باقی کے لیے جو گلوبل ٹینڈر ہے اس کی بیوستہ کی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں لوگوں کو ویکسیشن کا کام ملوہ ویکسیشن جو ہے وہ مل سکے ایسے میں چھے جنپت پہلے سے پرمکتہ سے رکھے گئے ہیں کانپور بنارہج پریاغراج گورکپور اور لکھنو ایسے پانچ جار سے زیادہ کیسز والے جگہوں پر جو ہے وہ ویکسیشن کا کام جو ہے آج سے شروع ہو گیا تو یو آو میں بھی بڑھ چل کا حصہ لینے کی کہنے کا آتورتہ ہے لوگ صبح سے ہی ویکسیشن لگوانے کیلئے ویکسیشن سینٹر پہنچ رہے ہیں کیا پرسن جیتن ورما کے ساتھ سنجے سنگھ چوہان بھار سمجھار لکھنو اور اسی بیچے کا بڑی خبائر پتا